اس کام کے لئے تیار کر رہا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے جب شعور دیا تو میں سمجھاؤں اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کام ڈالا ہے تو یہ میں اس کو کرتا رہوں گا یہ ہے مقالمے کے اوپر کہ اگر آپ نے باہمی پیار و محبت سے بات کرنی ہے تو طریقہ کیا ہونا ہے ایک اور کام ہونے والا ہے جو آج تک کبھی کسی نے مسئلہ کہلے سنت میں نہیں کیا وہ ہے اسلام اور عیسائیت پر عقیدے پر کمپیریزن ابھی تک جو کتاب آ رہی ہے وہ اظہار اللہ کی ہے اور باقی ساری کتابیں اس کی کوپی ہیں تو مسئلہ کہلے سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے آج کے حالات تک مولانا مدودی نے کتابیں لکھی ہیں نصرانیت قرآن کی روشنی میں یہودیت قرآن کی روشنی میں وہ میرا ارادہ ہے کہ عیسائیت کے حوالے سے اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے کچھ لکھوں گا جو قائد محترم سے میں نے سیکھا ہے ذاتی نشیستوں میں ون ٹو ون وہ میرے پاس امانت ہے وہ میں چاہوں گا اس میں آ جائے گا اس کتاب کے اندر آپ کو انویزیبل ظاہری میں نے اس لیے نہیں کہا کہ اگر میں ظاہراں کہہ دیتا تو یہ کتاب کی سرکولیشن محدود ہو جاتے ہیں پھر وہ کہتے کہ یہ تحریک منحاج القرآن کے ایک کارکن نے اپنے قائد کی تعریف میں یہ کتاب لکھی ہے تو میں نے قرآن اور سنت پر فوکس کر کے موضوع پر لکھی ہے کہیں قائد محترم کا یا تحریک کا نام نہیں لیا مگر اگر آپ نے تحریک کا لٹریچر پڑھا ہے تحریک کے مقالماتی مزاج سے واقف ہیں تو آپ کو ان لفظوں کے پیچھے سارا فیض تحریک کا نظر آئے گا وہ دیکھنے والے اور سمجھنے والے سننے والے پر ہوگا سننے والے پر ہو گا میرا زیادہ جو کام ہے وہ عیسائیت اور یہودیت پہ ہے باقی مذہب پہ بھی کام کیا ہے اتنا کیا ہے کہ گفتگو کنے میں قابل ہو جاؤں بٹ مقالمے کے اوپر جو میرا کام ہے وہ صرف انسان یعنی آپ اگر مختلف مذہب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی ایک آپ کو دلائل چاہیے ایک آپ کو رویہ چاہیے تو میری یہ کتاب اس میں میں نے کیس سٹڈیز کے طور پہ دسکس تو عیسائیت کی ہے مگر عیسائیت کو پڑھنے کے لیے جس مصبت رویہ کی تلاش ہے اور جس مصبت رویہ کی قرآن و سنت کی روشنی میں ضرورت ہے وہ مصبت رویہ آپ کسی بھی مذہب پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے یہ کسی بھی مذہب صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کو دیفنڈ کر کے ڈراؤ کر لیں لائن کہ میں نے اپنی ذات میں اس حد تک جانا ہے اس حد سے پیچھے نہیں آنا یا آگے جانا ہے یعنی آج کا صبح سے شام تک ابھی صبح سے لے کے ابھی تک جتنی ڈسکسن ہوئی ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ ہمیں ان کون سے رویہوں کی تلاش ہے جس کی بنیاد پر ہم باہمی پیار اور محبت کی فضاء اپنے معاشرے میں محلے میں گھر میں پیدا کر سکتے ہیں آپ نے بات کی مذہب میں اور مسالک میں یا دوسرے مذہب میں یعنی کس سے کیسے بات کرنی ہے چھوٹوں سے کیسے بات کرنی ہے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے بحثت باب کے کیسے بات کرنی ہے بحثت شور کے بات کرنی ہے رویہ ایک ہی رہ گا کہ اگر آپ نے کسی سے اپنی بات کو منوانا ہے اور کسی کو اپنی بات سمجھانی ہے اگر کسی کو بات سمجھانی ہے تو پہلے سننے کی عادر ڈالیں اگر کسی سے بات منوانی ہے تو پہلے اس کی اچھی باتیں جو آپ کے قرآن و سنت کی اگینس نہیں ہے اس کو ماننے کی آرڈ ڈالیں جب آپ ریسپشن دے گئے تو وہ اپنا ریسپشن والا دروازہ کھولے گا ٹھیک ہے نا جب گھر والی کو بات سنانی ہے تو اس کی بات سمجھنے کی آرڈ ڈالیں ٹھیک ہے نا تو جب بچوں سے بات منوانی ہے تو بچوں کی کچھ باتیں ماننی سیکھیں بات ایک ہی ہے دیفینیشن ایک ہی ہے آپ اس کو مذہب پر اپلائی کریں آپ کو پوزیٹیو ریزرٹس ملیں گے آپ اس کو گھر کے معاملات پر اپلائی کریں آپ کو پوزیٹیو ریزرٹس ملیں گے بعض لوگوں کی پرابلم سالونگ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے کل میں آپ کو ڈسکس کروں گا تعمیر شخصیت کا کہ آج کا مقالمے میں جو طبیعت اور رویہ چاہیے یہ آئے گا کہاں سے ابھی ہم نے صرف یہ ڈسکس کیا ہے کہ کون سے رویہوں سے بچنا ضروری ہے اور کس رویہ کو اپنانا ضروری ہے مگر جس رویہ کو اپنانا ضروری ہے وہ آئے گا کہاں سے اگر آپ کی طبیعت میں ہے یا نہیں ہے یہ بھی تو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور جب آپ کسی اور آدمی سے بات کر رہے ہوں تو کیسے پہچاننا ہے کہ اس کے گھر کا اس کی بیگرانڈ کا صوبت اچھی ہے یا نہیں اچھی اس کی نیت خراب ہے یا نہیں خراب ہے وہ کل کے ہم ڈسکس کریں گے کل کا جو سیشن ہے وہ مارڈن مینجمنٹ سائنسز اور ہماری جو مذہبی سائنسز ہیں اس کو کمبائنڈ کر کے میں نے کیا ہے تو کل کا سیشن آپ کو کسی اسلامی کتاب میں بھی نہیں ملے گا اور پیورلی کسی مینجمنٹ سائنس میں بھی نہیں ملے گا یہ دونوں کو کمبائنڈ کر کے میں نے کر دیا اور اس کے بعد یعنی ایک کو لے گھنٹے گا ہوگا تو وقفہ کر کے تو پھر اس کے بعد جو دوسرا سیشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تحریک میں ناجر القرآن کی مخالفین کی اقسام اور نفسیات یہ میرے ذہن میں تھا میں نے سجیس کیا تو انہوں نے رکھ لیا تو نفسیات باز کا تو ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی تنقید کر دوں اپنی گھر میں بیٹھے ہوئے تو مجھے ہی مخالف سمجھ لی جاتا ہے تو مخالف ہے کون تحریک کا مخالف ہے کون اس کو ڈیفائن تو کریں پہلے اپنا کون ہے پرائے کون ہے پہلے اس کو ڈیفائن تو کریں جب ڈیفینیشنز کلیر ہو جائیں گی تو اپنے پرائے کی پہچان بھی ٹھیک ہو رہے تو سیکنڈ سیشن اس کے اوپر ہوگا وہ تربیت ہی ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے کام آ رہے گا ایک بیس ہو گئے میرے خلال میں ابھی ہم کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے تو اس کو بہت بہت شکریہ